آج اہلِ بیمانوں نے گھروں کو سجاتے ہیں لائٹنگ کرتے ہیں گلیہ سجاتے ہیں بادار سجاتے ہیں چرانہ کرتے ہیں لائٹنگ لگانے کا صورت کیا ہے امام جلال کو دسیتی رحمت اللہ رہے ہر خصائص امراجت نمبر ایک کے اندر اس حدیثی پر نقل فرماتے ہیں سفانہ پر حسی کے اوپر یہ حدیثی حدیثی ہوگیت ہے آقا کریم میں سران پر جام بلاد ہوا دارا و افیپل نے سمائے خلا کے کائنات نے ہر آسمان میں زمرجت یاکوت ان پتھروں کے نگینوں کے خلا کے کائنات نے ستون گاڑے ان ستونوں کو رفیز جلال نے آسمان کے اندر نصب فرمایا قدس تلار ابھی اور اللہ نے ان ستونوں کے اندر نور پیدا فرمایا قدس تلار ابھی ان ستونوں میں سے نور نکل رہا تھا فَهِيَ مَعُوْفَتُ الْفِسْسَمَاءَ اور آسمان میں جہاں بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ ستون نظر آتے تھے پہ جانے جاتے تھے قد رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي لَيْهَةِ الْإِسْرَا میں نبی جب مراج کی رات آسمان پر گئے تو حضور علیہ السلام نے ان ستونوں کو دیکھا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ ستون کیسے ہیں جب دیل کرنے لگے یا رسول اللہ مَا بَرَبَنَا کا استِبْشَارِ بِهُلَادَ تھی اللہ نے آپ کے بلاد کی خوشی میں آسمانوں پر نور کی لائٹنگ فرما لی آسمانوں پر میرے حضور علیہ السلام نے نور کی ستون لگائی میرے حضور علیہ السلام نے پھر آج کی راتوں کو دیکھا اور صاحب آج ہم لائٹنگ لگاتے ہیں ربیلو جی کا مہینہ آتا ہے پانچ ربیلو گل سات ربیلو گل کو لگاتے ہیں بارہ تیزہ چودہ کو اتار لیتے ہیں سات آٹھ دن دو ہفتہ تین ہفتے ہمارے اہلی ایمان چرانا کرتے ہیں پھر اتار لیتے ہیں آگرے ساتھ پھر لگاتے ہیں جس دن پر حضور علیہ السلام کا ملاد ہوا اللہ نے اس دن کے لگائے ہیں اور قیامت تک لگے رہے ہیں اللہ نے قیامت تک یہی ہے اسمانوں پر اپنے حبیب کے ملاد کے لیے اپنے حبیب کے لگے فرما دیئے ہیں